بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو آج ہم آپ کے لیے ایک جو ریمیڈی ہے وہ لے کے آئے ہیں جو ہمارے کوپر کے برطن ہوتے ہیں اس طرح سے استعمال کے بعد وہ کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو میرے ریمیڈی لائے ہوں آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے اور ہمارے جو تامبے کے برطن ہوں گے بلکل اچھی طرح سے چمکدار ساف ستھ بلکل نئے ہو جائیں گے پہلے جیسے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں ریگولر جو نمک ہوتا ہے ہمارا گھروں میں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لیا ہے میں نے اور ایک ٹیبل سپون ہی یہاں پہ ہم لیں گے سٹرک ایسڈ یہ آپ کو آسانی سے حرام سے سٹور سے مل جائے گا تو یہ میں نے ایک ٹیبل سپون یہاں پہ لیا ہے سٹرک ایسڈ اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی سے پیس کی شکل میں ہم بنا لیں گے یہ ہم نے بنا لیا اس طرح سے پیس کی شکل میں اور اب ہم ایک ہمیں سپنج آئیے تو اس پہ ہم لگائیں گے اس طرح سے اور یہ جو برطن ہے میں آپ کے سامنے ہی سے کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ جو ہمارا یہ جو ہم نے پیس بنایا جہاں چاہاں وہ پلائی ہو رہا ہے اس طرح سے آپ کو برطن نظر آ رہا ہے کہ یہ ساف ہونے لگائے میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں لگائے اور اسٹر آ رہا ہے جیویورین تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے اس پہ اوپر اچھی طرح سے میں نے ہلکہ ہلکہ سا اس کو جو پیس بنایا تو اس سے میں نے صاف کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی میں اسے واش کروں گی یہ اس طرح سے آپ اچھی طرح سے اسے واش کر لیں اور پھر آپ اسے پیپر ٹاول یا پھر صاف ململ کا کپڑا ہے کوئی آپ کو پاسی نرم سا کپڑا ہو تو آپ اس کی مدد سے اسے اچھی طرح سے سکھا لیں کیونکہ گیلہ رکھنے کے بعد اس پر جو پانی کے داغ ہیں وہ بھی پڑ جاتے ہیں وہ بہت برے لگتے ہیں تو آپ اسے ہمیشہ دھونے کے بعد اچھی طرح سے سکھا لیا کریں تو ابھی میں آپ کے سامنے اس کو سکھا بھی لیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے ہمارا جو یہ کوپر کی چھوٹی سی ہانڈی تھی کتنی اچھی طرح سے صاف ہو گئی آپ اس طرح سے گھر میں ہی اپنے جو کوپر کے برطن تابے کے برطن ہوتے ہونے آپ اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کو سٹرک ایسٹ بیسے تو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو آپ اس کی جگہ لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں لیمن کا جوز ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیمن کو نمک کے ساتھ لگا کر بھی آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہمارے پاس ساف ستری ہانڈی آ گئی ہے میرے پاس جو ہانڈی میں نے ابھی ساف نہیں کی یہ وہ بھی ہے میں نے انہوں đã کو بھی دکھا دوں آپ خود دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گھر میں بھی آسانی سے ساف کر سکتے ہیں اپنی کوپر کے برطن کو تو آپ دونوں میں خود فرق دیکھ سکتے ہیں دونوں میں ایک ہیمیں یوز کی تھی میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کیسی تھی اور اس کے ساتھ آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک میں نے صاف نہیں کیے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی ریمیڈی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کسی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا حیال اکھی گا اور مجھے کومنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریمیڈی کیسے لگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ